عمران خان نے یہ کام کرنے کی کوشش کی مگر فیصل واغڈا کے بیان نے حل چل مچا دی نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل واغڈا نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں نے یہ بیانیاں بنایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے ان کی خواہشات پوری ہو جائیں گی ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں کہ وہ چیف جسٹس نہ بن پائیں مگر وہ کامیاب ہوئے اب ان سے امید ہے کہ وہ قوم کو مایوس نہیں کریں گے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کس نے چوری کی کس نے نہیں کی ثبوت ہو یا نہ ہو وہ ہمارے پہلے ہیرو ہیں اور دوسرے ہیں آرمی چیف انہوں نے بھی آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے کہ ملک کو دشمن اناصر سے بچائیں گے فیصل واغڈا نے کہا کہ نواز شریف اور پی ڈی ایم کی خواہشات کا تو جنازہ اسی وقت نکل گیا تھا جب عمرتہ بندیال نے نیب پر زبردست کام کیا تھا اب اگر نیب ریورس ہو گئی تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے اب جو باقی امید ہمیں نظر آ رہی ہے وہ آرمی چیف اور چیف جسٹس قاضی فائز کیسا ہیں سابق ویڈی آئی رہنما نے چیف جسٹس کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ان بے ایمان 18 لیڈرز کی وجہ سے ڈالر اوپر جاتا ہے مہنگا ہی ہو رہی ہے فیصل واغڈا نے کہا کہ ان 18 بے ایمان لیڈرز کو کابو کرنے کا حل صرف یہ ہے کہ ایم بی ایس پار مولے کے تحت کمرے میں بند کریں تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے گھروں میں گاڑیاں بھیجیں اور پیسے واپس لے کر آئیں فیصل واغڈا نے مزید کہا کہ عمران خان نے یہ کام کرنے کی کوشش کی مگر ان کے ساتھ جو ایڈوائزر تھے وہ ان کو لے ڈوبے مگر کبھی سوچا نہیں تھا عمران خان خود توشہ کانا کیس میں ملبس ہوں گے وہ اٹیک کرا دیں گے یہ بھی نہیں سوچا تھا وہ ایڈوائزر یہ کہہ کر نکل گئے کہ نو مائی واقعہ بہت سنگین ہوا اس ملک میں آئین اور کانون نہیں ہے اگر ان دو ہیروز کے ہوتے ملک کھڑا نہیں ہو پاتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے